منجر کا میلا تو بہت چمک دمک والا میلا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دور دراز کے راجن سے آنے والے لوگ جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں وہ کتنی کمائی کرتے ہیں اور اس کمائی میں وہ کیا کھاتے ہیں یہ تو وہ ہی جانتے ہیں لیکن یہ ایک پریوار ہے بہت دور سے آیا ہے منجر کے میلے میں اور شام کا وقت ہے یہ ماں ہے اور اس کے بیٹے ہیں یہ ایک کھانا جو ہے وہ بنا رہے ہیں دھندہ بڑا ہو یا چھوٹا بیپاری چھوٹا ہو یا بڑا کھانا تو سبھی کھاتے ہیں روزگار کے امید میں جو دکان سے جاتے ہیں گراہک نہیں آئے تو وہ کر بھی جا سکتے ہیں جیسے جیسے شام ڈھلتی ہے گراہک بھی تو کم ہوتے جاتے ہیں راجستان سے آیا ہوا ایک چھوٹا بیپاری ہے جو کی چھوٹے کپڑے جو ہے وہ بیچتے ہیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے ابھی اپنی جو گھٹری ہیں اپنا سامان جو ہے وہ تو جلدی ہی بند کر دیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ رات ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے تو میں نے پوچھا آپ کتنا کما لیتے ہیں تو انہوں نے کہا پشور جو ہے وہ روٹی دے دے تو اتنا بہت ہے تو اس طرح سے دور دراز کے راجیوں سے آئے گئے یہ لوگ یہ چھوٹے بیپاری یہ بھی تو اس میلے کا ایک حصہ ہے سر نمستے نمستے جی نمستے سر کہاں سے ہیں آپ میں جوتپور راجستان سے ہوں چاں کیا کام کرتے ہیں سر میرا آرودھی کا کام hoe جوho میں آیا تھا ہاں رہی مینجر میلے میں کب آئے تھے آپ سا ہمار کو آئے تھے تو کام کیسا ہے سر مینجر میلا دیکھنا تھا سا ہماری کو دیکھنا تھا تمہارے دیو بھومی کو بھی دیکھنا تھا پہلی بار آئے ہیں چمبہ ابھی بیس بچی سال کے بعد میں آئے ہیں 20 سال کے بعد آئے ہیں آپ اور پھر واپس منیمیش بھی جانا ہے درسن کرنا منیمیش بھی جائیں گے آپ ابھی شام کا کھانا بنا رہے ہیں تو سر کیا بنا رہے ہو آپ بداو مشروم بنا رہے ہیں مشروم مطر بنا رہے ہیں مشروم ہے مطر ہے اور آٹا ہے آپ خود ہی بناوگے آج ہی میں خود ہی بناوگا ہم ہوتل کا کم کھاتے ہیں آج ہوتل میں کم کھاتے ہیں میدہ کا جو سامان ملتا ہوں چمبہ کیسا لگا بہت اچھا لگا اور یہاں کے لوگ بہت اچھے یہ ماننا پڑے آپ کا رائستان بھی تو بہت اچھا ہمارے ہندوستان کے جو ہمارا بھارت ہے اس کا جو تلک ہے وہ رائستان ویروں کی دھرتی رائستان ہے اور آپ ویروں کی دھرتی سے سر آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے تو اس کے لیے بہت دھنے واز شکریہ سر جس لوگ کلا منچ کے اوپر بڑے بڑے آرٹسٹ بڑے بڑے کلاکار آئے انہوں نے اپنا کلا کا پردرشن کیا اسی منچ کے آگے یہ بہری راجیوں سے آئے ہوئے چھوٹے ویپاریوں کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر صفائی کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی جگہ بنے اور وہ یہاں پر سو سکیں مینجر میلے میں ڈھلتی شام میں ایک چھوٹا ویپاری جو کپ پلیٹ پر گرہ بیچتا ہے ابھی وہ اپنی دکان کو کلوز کر رہا ہے پورا دن جو ہے محلت کرنے کے بعد اب وہ وقت آیا ہے کہ دکان کلوز کر کے اور کچھ کھایا جائے اور تھوڑا آرام کیا جائے پلو کور بیچنے والے ایک ویپاری انہوں نے بھی اپنا سامان جو ہے وہ بان دیا ہے اب اگلی صوبہ کا انتظار ہے جب سورج نکلے گا اور صوبہ ہوگی تو پھر سے اپنا سامان سجائیں گے بیچنے کے لئے لیکن ابھی تو کلوز کر دیا مینجر میلہ ہر ویپاری کے لئے ایک آس لے کر آتا ہے کہ وہ پیسہ کمائیں گے اور ہر بچے کے لئے آس لے کر آتا ہے کہ وہ ایک کھلونا لے گا یہ ایک کھلونے کی دکان ہے سینگ بغیرہ بیچتا ہے یہ بھائی لیکن ابھی تو شام ہو گئی ہے سینگ خریدنے والے بچے بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں لیکن اب یہ بھی اپنی دکان کلوز کرنے ہی والے ہیں اور اگلے کل کے انتظار میں انہوں نے خود بھی سینگ بغیرہ رکھے ہیں ابھی لیکن یہ تو ڈھلتی ہوئی شام ہے اور اب جو ہے وہ اگلی صوبہ ہی جو ہے وہ ویپار کو پائے گا بڑے بڑے گھبارے لے کر روانہ ہو رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ایک ویپاری جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ریڈی میٹ بیچ رہا ہے لیکن اب تو شام ہو گئی ہے اپنی دکان کو کلوز جو ہے وہ کر رہا ہے اب جو اس نے اپنی میٹ کے اوپر کپڑے جو تھے وہ سجاتے رکھے تھے ان سب کو یہ کلوز کر رہا ہے ڈھلتی شام تو ایسی ہی ہے ویپاریوں کے لیے کچھ نفع کچھ نقصان کیا کمائی یہ تو وہ ہی جانتے ہیں لیکن اگلے دن کی امید کے لیے اس دکان کو کلوز کرتے ہوئے دن بھر جس چار پائی کے اوپر کپڑے سجا کر رکھے تھے اور بیچے تھے اب اسی کے اوپر رات کو آرام کیا جائے گا اور صبح پھر اپنی دکان لگائی جائے گی چمک دھمک والے اس میلے کی دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانے کے لیے بہت کام ہے لیکن وہ اس میں کیسے سنتوش کرتے ہیں یہ تو وہ ہی جانتے ہیں دن بھر کی مشکت کے بعد یہ چھوٹے دکان دار اب شام کے وقت جو ہے وہ اپنا کھانا بھی تو گنایں گے بھیل پوری بیچنے والے بھائی بھی تو اب اس وقت اپنی دکان کو کلوز کرنے کے نور میں ہیں کیونکہ اب تو شام ہو گئی ہے تو گرہک بھی جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں بھی آج کا یہ دن اس ریڈی والے بھائی صاحب کے لیے کیسا رہا یہ تو یہ ہی جانتے ہیں کیا کمائی ہوئی نہیں ہوئی لیکن ان کی یہ ریڈی ہے جس میں چنے ہیں مکی ہے اور بھونے ہوئے چنے ہیں اور منگفلی ہے اور دال ہے اور کوپ کون سے لیکن اب تو شام کا وقت ہو گیا ہے بھائی آرام سے بیٹھے ہیں اور شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اپنے دکان کو کلوز کر دوں اور کل صبح پھر نئے جوش کے ساتھ یہ اپنے کام میں ڈٹ جائیں گے چہل پہل والا جوگان مانو کچھ تھم سا گیا ہے اور اب تو یہ شام ختم ہونے والی ہے کھالی جوگان دیکھ کر اب یہ بھی تو یہاں گھومنے کے لئے آگئے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو کھالی ہوتا تھا تو آج تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور جہاں ہم جو ہے آرام کرتے تھے وہاں کچھ اور لوگوں نے کبزہ کر لیا ہے پردشنیوں والے ٹینٹ بھی ڈاؤن کر دیئے گئے ہیں عمر سنگھ رانا جی میرے ساتھ ہوتے تو بولتے کہ چھوگان نمانج سفید گھاڑے کونی لاؤ شام کے وقت تو سونے کے لئے سب ہی اپنے اپنے جھوگاڑ میں جاتے ہیں ملینیم گیٹ کی روشنی جہاں مند نہیں پڑ رہی ہے لیکن محنت کشوں کی دکانے تو بند ہو رہی ہیں شنک بیچنے والی یہ ماتر شکتی اپنے شنک جو ہیں یہ بھی کلوز کر رہے ہیں کیونکہ اب شام کا وقت ہو گیا ہے اور اب اگلی صبح ہی اپنے دکان کو یہ سجائیں گے اپنا سامان تو سنبھاننا ہی پڑتا ہے جس اکھاڑے میں نامی گرامی بہلوانوں نے حصہ لیا اور ہزاروں لوگوں نے اس دنگل کو دیکھا آج تو وہ پیڑ وہ اکھاڑا بھی سونا پڑا ہوا ہے چاٹ مسالے والوں نے بھی اپنی دکانیں جو ہیں وہ کلوز کر دی ہیں کھیل کھلونوں والی نے بھی اپنی دکان بند کر دی ہے ڈھلتی شام میں مینچر میلے کی خوشی میں ایک پیک تو بنتا ہے دن بھر میلے میں پتہ نہیں کتنے ہی لوگ اس اون کی سواری کرتے ہیں لیکن شام ڈھلنے کے بعد اس سے تھک جانے کے بعد اس کا مالک اس کا ہرشنگار جو ہے اس کو اتار رہے ہیں اور اب یہ بھی رات کو اپنے مالک کے ساتھ آرام کرے گا اور اگلی صبح پھر میلے میں اور لوگوں کو گھمائے گا ڈھلتی شام تھمتہ میلا چوگان کے کنارے پیپل کے نیچے لگے ہوئے یہ جھولے آج تو تھک کر آرام کر رہے ہیں اگلی صبح پھر یہ لوگوں کا سواگت کریں گے اور انہیں آنند دیں گے اور ہوا میں جھولیں گے بیچ بزار میں یہ بھی آرام سے گھوم رہا ہے تین نمبر چوگان کی دکانیں بھی کلوز ہو رہے ہیں اور اب یہ کل صبح ہی اپنا سامان دوبارہ سجائیں گے